امیس ورڈ کی ٹریننگ میں ہم آگے بڑھتے ہیں آج انسٹ میں تھے ہم اور انسٹ میں ہمیں اس کی پارٹ سیپس کو کر لیا تھا اب بات کرتے ہیں سمارٹ آرٹ کی سمارٹ آرٹ چارٹس آن سکرین سوٹ ان سیو کے بارے میں ہم چلیے ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ سمارٹ آرٹ مطلب کیا ہوا کہ فلو چارٹ آپ نے کبھی بنایا ہوگا سمارٹ آرٹ مطلب کیا ہوا کہ فلو چارٹ بناتے تھے ہاں کسی کی پورٹس ہوتا تھا تو اس طرح کی فلو چارٹ بنانے کے لیے ہم اس کا سمارٹ کرتے ہیں جیسے مان لے جی کہ کسی کا پورٹس دکھانا آپ کو یا سائیکل دکھانا ہے پورٹس کی مان لے جی ہے سائیکل دکھانا ہے یا میکٹس دکھانا ہے یا ریلیشنشیب دکھانا ہے یا ہیریکلی دکھانا ہے جیسے کہ آپ کو اپنے آفیس کے میمبر کے بارے بتانا ہے ہیریکلی گراف ملانا ہے آپ کو تو ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور انسرٹ کرتے ہیں یہ انسرٹ ہو جاتا ہے اب جیسے کہ مان لیجی کہ سب سے کمپنی کے سب سے اوپر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے سیر اولڈر اس کو ٹائٹ کر دیجئے اس کے بار ہوتا ہے بورڈ میمبر اب بورڈ میمبر کے بار ہوتا ہے چیئرمن دونے ایک ہی کلے گی دیکھا ہے تو مجھے اسی میں ایک اید کرنا ہے تو رائن کلک کیا یہاں دیکھئے اید شاید ہے چیئرمن اس کے بعد یہ چیئرمن کے نیچے ڈائریکٹر ہوتے ہیں یہاں بھی لکھتے ہیں آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر تین ڈائریکٹر ہوتے ہیں یا ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے دوسرا ایک آپ کا وائس پرشیدینٹ ہوتا ہے وی پی ہوتا ہے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نیچے ایڈ کرنا چاہتے ہو تو ایڈ شاپس دیکھیں آفٹر کہو گے تو اس کے بعد یہ ایڈ ہوگا لیکن مجھے اس کے نیچے کرنا ہے اس کے نیچے بڑا عوضہ ہے تو اس کے لئے ابھی لکھیں گے بیلو بیلو اس کے نیچے آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میننیجر 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 پار کنیج سے بیلو بیلو تو یہاں ہو جائے گا آپ کو ہاں ہوتا ہے بڑیا سے بڑیا 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 پاس کرنا بڑیا بڑیا کیا نہیں بڑیا ایسی اسی کے نیچے آپ کے باڑ دائیکٹر میں کچھ اور دے سکتے ہیں اس طرح کا آپ اپنا ہریکلی گراف یا آپ کے جو بھی گراف اس میں آپ کے اقارڈگی وہ بنا سکتے ہیں چیزیں بھی ملتے ہیں کچھ لڑ روز زرباد باقی چیزیں کریں گے ترون جی باقی جی یوز کر لیں گے نا تو اس مارک آٹ اس چیز میں یوز ہوتا ہے اس مارک آٹ کے بعد آتا ہے ہمارا چارٹ 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 مطلق کہ اس میں گراف کوئی چیزیں استعمال کرنی ہو تو اس کے لیے ان چارٹ استعمال کرتے ہیں جیسے کی چارٹ سیلیکٹ کر لو جو چارٹ ہے ہمیں اوکے کریں جیسے چارٹ سیلیکٹ کرو گے اس کے ساتھ اس کے اوپر ڈیٹا آ جائے گا تو آپ کو اگر ڈیٹا رکھنی ہے تو رکھیں جیسے کی میں نے یہاں پہ پروڈکٹ ہم میں جانتے ہیں کہ کون سا پروڈکٹ کا سیل کتنا ہوا ہے پروڈکٹ 2 پروڈکٹ 3 ایسے آپ ڈیٹا بنا دیں گے جیسے ڈیٹا بناتے جائیں گے آپ کا چارٹ اسی حساب سے چینز ہوتا جائے جائیں پھر مارچ اپریل اور پھر یہاں پہ اپنا یہ ڈال دیسے ٹھیک ہے تو ورڈ میں بھی چارٹ آپ لاسکتے ہیں جو گراف ہوتے ہیں وہ گراف لاسکتے ہیں اور گراف لانے کے بعد اس کا ایکسل سیٹ آ جائے گا اور ایکسل سیٹ پہ اپنا ڈیٹا جیسے سے ڈالیں گے آپ کا چارٹ اسی ایکوڑنگ کی اور دوسرا ایکسل سیٹ پہ اگر آپ نے کوئی چارٹ بنا رکھا ہے اس چارٹ کو بھی آپ یہاں چھوک کر سکتے ہیں تو ایک تو بات ہو گئے کہ ایکسل سیٹ کی جو چارٹ ہیں ان چارٹ کو یہاں پہ لانا اور دوسرا کہ اسی انسرٹ کرنا تو چارٹ کو اسے سیٹ کریں گے تو اوپر ڈیجائن آئے گا تو چارٹ کو آپ اپنے حساب سے الگ الگ format میں convert کر سکتے ہیں تو اپر جانا ہے کرزے سے mouse point لے جائیں گے وہ point پہ آپ کا چارٹ کو convert کرے گا تو چارٹ آپ کو سٹیول لگتا ہے اس پہ آپ click کر دو آپ کا چارٹ آجے گا چارٹ کا title یہاں چارٹ title دیکھ رہا ہے یہاں آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ change کر سکتے ہیں double click کیجئے اور یہاں پہ change کر دیجئے کی دیلی یہاں پہ کی منتھلی پروڈکٹ سے ٹھیک ہے ایسے یہاں پہ چارٹ آج جاتے ہیں تو یہاں آپ کا چارٹ چاہتے ہیں تو اسی طرح اسی میں different different charts ہیں جیسے کہ یہ تو ہم نے آپ کو دکھایا column chart اب اسی میں click کریں گے تو یہاں آپ کے پاس column chart کے بھی کئی سارے پارٹ stack column 100% stack column 3D column chart تو جو آپ کے لئے suitable لگتا ہے اس کے according اس کو آپ change کر سکتے ہو یا use کر سکتے ہو line chart کیا آپ کو line by chart چاہیے تو line آ جائے گا pie chart آپ کو pie chart چاہیے pie chart آ جائے گا bar chart bar chart چاہیے bar آ جائے گا area chart area chart آ جائے گا stack chart stock chart surface chart radar chart tree map chart histogram chart and water and combo chart combo chart مطلب کی ایک line ہوگا آ دوسرا ہی بتایا گا تو الگنا charts ہے اس کا اسمال حق کر سکتے ہو یا ڨ Fif ڨ ہمارا چارٹ हम अपने रिपोर्ट में इस्तमाल करते समय या हमारे जो बुक्स बगर होते हैं या कुछ आई चीज़े होती हैं उस पर हम इसका इस्तमाल करते हैं अब चाट के बाद आता है स्क्रीन शॉट इस स्क्रीन शॉट क्या होता है कि आपके पिक्चर का जो इमेज जो इमेज होता है अब यसे मान लिज़े कि आप गोटू मीटिक के जरीए आपने मान लिज़े एक ज्वाइन किया हुआ अब आपको समय मिन आ रहा है कि चैटिंग कहां पर करना है तो मैं क्या करूँगा کہ سکرین شوٹ لوں گا اس پر کلک کروں گا سکرین کلپنگ پر کلک کروں گا تو یہاں سے ہمیں ڈریک کرنا پڑے گا کون سا کلپنگ لینا ہے اس ایڈیا کو درہ کر کے سیلیک کریں گے تو صرف اسی ایڈیا کو دیکھیں کٹ کر کے پیس کریں گے جیسے ماللہ جی کہ مجھے ایکزام دیا ماللہ جی آپ کو ایکزام لیا گیا ہے آپ کو کافی پیس کے بارے لکھنا ہے تو کافی پیس کے بارے میں کیا لکھنا ہے وہ تو آپ ٹائپ کر لوگے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ کافی اور پیس کا پکچر بھی وہاں پہ آنا چاہیے تو پولنگ یہ کیسے کریں لیکن دھیان لکھئے گا جب کلپنگ کرتے ہیں تو دو ہونے چاہیے کیونکہ جیسے کہ ماللہ جیسے بک ٹو آپ کا دیکھ رہا ہے اگر میں نے انسٹ کیا اور اس میں کلپنگ کیا اس کی کلپنگ کیا تو بک ٹو نے منمائز ہو گیا جو سامنے سکرین ہوتی ہے وہ منمائز ہو جاتی ہے اور اس کی پیچھے کیے سکرین ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے اور یہ ایریا کو آپ کو پکچر لینا ہے اس ایریا کو سیلیکٹ کر کے کیجئے ایریا آ جائے گا اب یہاں پہ جو آپ کرنا چاہتے ہو جو ٹائپ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو پیسٹ سپیشلز کے بارے میں جو لکھنا چاہتے ہو لکھ سکتے ہو تو کسی بھی شافٹر کا چاہاں وہ ورڈ سی ہو یا انٹرنیٹ سی ہو اب انٹرنیٹ میں مجھے بتانا آئے کہ کمپوز میل کیسے کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کو ہائی لائٹ کروں گا اس کو سکٹ کروں گا اس کے بعد دیکھئے ہم جائیں گے انسٹ میں اور ہم آئیں گے اس پہ سکرین کلپنگ ہیارے کنگ سکٹ کروں گا ہیارے کنگ گا ہم آئے کیا تو اس کو پکچر میں کنورٹ کر کے آپ کو ڈال لیتا ہے تو سیپس میں میں نے لازٹ پاس کے سیپس بتایا اسمارت آپ نے سیکھ لیا آپ نے چارٹس کے بارے میں سیکھ لیا اور آپ نے سکرین شورٹ کے بارے میں سیکھ لیا تو ترون جی کوئی ڈاؤٹ ہے اس سے ریلیٹر کیا بولنا ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ اگر آپ کو انٹرنیٹ سے کوئی ویڈیو یا کوئی میڈیا فائل کو ورڈ میں پلئی کرنا ہو تو یہاں پہ دیکھئے آن لائن ویڈیو یہاں سکر رہا ہے کلک کرتے ہیں آپ کو یہ لوڈ ہوگا اور اس کے لئے انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا ضروری ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ آپ سرچ کرنا چاہتے ہو یا آپ کو یوٹیوب پہ سرچ کرنا چاہتے ہو تو اسے مانگ دیجئے کہ میں نے یہاں پہ امیش ورڈ سرچ کر گے سرچ کر گے اس نے پہنچ سارے ویڈیوز دے لیے اب جو ویڈیوز میں سٹیور لگ رہا ہے اس کو ہم یہاں سے کلک کریں گے ایک سے ایک کر سکتے ہو یا ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں اس ویڈیو کے اس نے یہاں پہ ڈال دیا اس کو آپ نے چھوٹا بڑا کر سکتے ہو اور جیسے اس پلے پہ کلک کروگے یہ ویڈیو امیش ورڈ میں ہی آپ کا پلے ہونا شروع ہوگا ٹھیک ہے لیکن انٹرنیٹ کی کلکشن چاہیے ہوگی میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ میں نے آن لائن ویڈیو کیسے لیا تو آن لائن ویڈیو لانے کے لیے جہاں پہ لانا وہاں پہ کسا رکھئے انسرٹ پہ جائیے آن لائن ویڈیو پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے یوٹیوب پہ سرچ کیجئے جو بھی سرچ کرنا ہے آپ کو جیسے کہ میں یوگا کے بارے میں کرتا ہوں تو یوگا ریٹیڈ ویڈیو کو سرچ کرے گا سرچ کر کے مجھے دے گا اور جو ویڈیو ہمارے ہم اس کو ریولین کرنا چاہتے ہیں بس اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے انسرٹ کرنا ہے انسرٹ ہو جائے گا اور پہ لائے کرنے کے لئے آپ اس پہ کلک کیجئے اور یہ آپ کا پلے ہونا شروع ہو جائے گا لیکن انٹرڈیٹ چاہیے اس کے لئے تو انسرٹ میں آن لائن ویڈیو یہ آپ نے سیکھ لیا کوئی ڈاؤڈ تو نہیں اس میں اس کے بعد بات آتی ہے ہائیپر لینک بک مارک کے بارے ہائیپر لینک جیسے کی ہم لیک رہے ہیں کہ سرچ انڈن کے بارے میں مانگ لیجے کہ میں یہاں پہ ایک آرٹکل بنا رہا ہوں سرچ انڈن ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کیا اور میں یہاں پہ ہوں میں آتا ہوں اور اس کو ٹائٹل وار ٹائٹل وار بنا رہا رہا ہوں ٹائٹل وار بنا 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 رہا ہوں تو ایسے میں لکھ رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جیسے گوگل ہم نے لکھا تو گوگل پر ہائپر لینگ لگ جائے کوئی پر ہے تو اس پر کلک کریں تو گوگل ڈاٹ کام اوپن ہو جائے ڈاٹ کال ہائپر لینک اس کو ہائپر لینک آتا ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد انسٹ اور یہاں پہ ہم ہائپر لینک پہ کلک کریں گے تو ہائپر لینک پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ اپنا دعا سکتے ہو کہ کیا اوپن ہونا جائیے تو میں ڈال دیا گوگل ڈاٹ کام ایک سکتے ہو گا اور اس کو کلک کریں گے کلک کرتے ہی اس کا گوگل ڈاٹ کام کھل دائے تو ایسے کسی پارٹیکلر دیتائی کسی پارٹیکلر پولکر یہ سبتہ ہے یا پھر میں نے لکھ دیا کیا دعوoses اسạogueو سکول میں نے اسے چللا لہذا وہ شکول میں نے گناہتا۔ روہا .. اچھاے کچھا اسے گنھی کچھ جاریس میں جانی تھی ہاں آہ سانتیس کہہ رہا ہوں جانسیّ گھرہاقت۔ آہ.. چکر ہرتا ہے آپ آپ تلس saw یہاں پہ بے ستے ہیں کہ viruses فائل سیب ان دی ڈرائی اب میں چاہتا ہوں کہ دی ڈرائی پہ کلک کروں یہاں دی ڈرائی پہ بھی ہائیپر لنک لکھ جائے کلک کروں تو میرا دی ڈرائی پہ اوپن ہو جائے تو جب اوڑی نہیں کسی پارٹیکلر سائٹ کو ہی آپ لنک کر سکتے ہیں آپ ہائیپر لنک کی مدد سے آپ جو ہے کسی پارٹیکلر ڈرائی کو بھی لنک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہائیپر لنک کا ہے انسان ہائیپر لنک اس میں یہاں پہ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اپنے ڈرائی کو چوز کر سکتے ہیں کہ کون سا ڈرائی چاہیے آپ کو تو میں نے دی ڈرائی سیلیکٹ کے لیا یا پہ آپ یہاں لیک بھی سکتے ہیں تو جیسے کلک کرے گا کوئی اس پہ تو یہ دی ڈرائی کو اوپن کر دیا دی ڈرائی کو اوپن کر دیا تو کسی پارٹیکلر فولڈر کسی پارٹیکلر فائل یا کسی پارٹیکلر بیپ سائٹ کو ہم لنک کر سکتے ہیں اس ہائیپر لنک کی مدل سے تو ترون سرباہ جی کوئی ڈاؤن تو نہیں ہائیپر لنک پہ اب چیک کر لیجے گا تو آپ پتہ چلے گا کہ ہائیپر لنک میں کیا کیا ہے تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اس سے یہاں پہ پر پریکٹیس آپ کر لیجے گا لیکن مجھے جو ہے سمارٹ آرٹ میں کم سے کم پانچ اگزامپل آپ کو دینے ہیں ٹھیک ہے سمارٹ آرٹ کے پانچ اگزامپل دینے ہیں اس لسٹ میں سے اور دوسرے چیزے کی دھان اور رکھے گا کہ جیسے آپ یہاں پہ چلت کرتے ہیں ایسے یہاں پہ اس کی فارمیٹنگ بھی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ جو ہے فارمیٹنگ بھی رکھ سکتے ہیں اپنی صاحب سے فارمیٹنگ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو فارمیٹ بھی کر سکتے ہیں تو مجھے ہائپر لنک کے پانچ اگزامپل آپ دیجئے آج کی کلاسز جو میں نے بتایا اس میں